پندرہ سال تک برسر اقتدار رہنے والی بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کون ہے؟ تو ناظرین بنگلہ دیش میں لاکھوں عوام کے سڑکوں پر آنے کے بعد فوج کی مدحلت سے وزیراعظم بیگم شیخ حسینہ واجد استیفہ دے کر اقتدار چھوڑ گئی۔ شیخ حسینہ واجد نے مجموعی طور پر بنگلہ دیش پر تقریباً انیس سال تک برسر اقتدار رہنے والی بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کون ہے تو ناظرین بنگلہ دیش میں لاکھوں عوام کے سڑکوں پر آنے کے بعد فوج کی مداحلت سے وزیر اعظم بیگم شیخ حسینہ واجد استیفہ دے کر اقتدار چھوڑ گئی شیخ حسینہ واجد نے مجموعی طور پر بنگلہ دیش پر انیس سال تک حکومت کی اور دنیا میں سب سے طویل عرصہ حکومت کرنے والی حاتون سیاستدان ہونے کا ریکارڈ قائم کیا وہ بنگلہ دیش کی آئرن لیڈی کا روح دار چکی تھی آئیے ہم ان کے کریئر پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ناظرین شیخ حسینہ واجد کون ہے؟ بیگم شیخ حسینہ واجد کا پیدائشی نام حسینہ مجیب ہے وہ انیس سو سنتالیس میں مشرقی بنگال کے بنگالی شیخ خاندان میں پیدا ہوئیں ان کے والد بنگالی قوم پرس رہنما شیخ مجیب رحمان بنگلہ دیش کے بانی اور سکوتے مشرقی پاکستان کے اہم کردار تھے حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب رحمان انیس سو چبون میں پہلی بار وزیر بنے انیس سو پچاس کی دہائی میں ان کے والد شیخ مجیب رحمان نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا بعد ازاں وہ کوم پرس تحریک کا حصہ بنے اور مشکری پاکستان میں مرکزی حکومت کی مبینہ زیادتیوں کے حلاف سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بنتے بنتے آہرکار مشکری پاکستان کی پاکستان سے علاجگی کے قائد بن گئے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز حسینہ مجیب نے انیس سو سیاسٹھ سے انیس سو ستاسٹھ کے درمیان ایڈن کالج میں طلبہ یوننگ کی نائب صدر منتحب ہونے کے ساتھ اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا انیس سو ستاسٹھ میں حسینہ نے ایم مے واجد میاں سے شادی کر لی اور اس کے بعد وہ شیخ حسینہ واجد کہلائیں شیخ حسینہ واجد کے شوہر ایم مے واجد بنگالی جہوری سائنس دان تھے پورے ہاندان کا قتل شیخ حسینہ واجد ان کے شوہر ایم مے واجد بچوں اور بہن شیخ رہانہ مجیب کے علاوہ ان کے پورے ہاندان کو ان کے والد شیخ مجیب رمان سمیت پندرہ اگست انیس سو پجتر کو بنگلہ دیش میں فوجی بغاوت کے دران قتل کر دیا گیا شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن ریحانہ والدین کے قتل کے وقت یورپ کے دورے پر تھی اس لیے وہ اس حملے میں محفوظ رہیں انہوں نے مغربی جرمنی میں بنگلہ دیشی سفیر کے گھر پناہ لی بعد ادا ہندوستان کی وزیر اعظم اندرہ گاندی کی طرف سے سیاسی پناہ کی پیشکش کی گئی اور ان کے خاندان کے زندہ بات جانے والے افراد نے چھ سال تک نئی دلی میں جلہ وطنی کی زندگی گزاری جلہ وطنی سے واپسی جنرل زیار رحمان کی فوجی حکومت نے حسینہ واجد کو بنگلہ دیش میں داہل ہونے سے روک دیا سولہ فروری انیس سو اکیاسی کو عوامی لیگ کے صدر منتیب ہونے کے بعد حسینہ واجد نے سترہ مئی انیس سو اکیاسی کو وطن واپس آئیں اور عوامی لیگ کے ہزاروں حامیوں نے ان کا استقبال کیا حسینہ واجد کی عملی سیاست میں انٹریغ اور بعد ازاں انیس سو اکانوے سے انیس سو چھانوے تک اور پھر سان دوزار ایک سے سان دوزار چھے تک اپوزیشن لیڈر رہی انیس سو چھانوے سے سان دوزار ایک تک اور سان دوزار نو سے سان دوزار چودہ تک وہ وزیراعظم بنگلہ دیش رہی جبکہ سن دوزار چودہ سے پندرہ اغسط دوہزار چوبیس کو اقتدار سے بے دہلی تک حسینہ واجد مسلسل وزیر اعظم رہی وہ مجموعی طور پر انیس سال سے زائد عرصے تک حکومت کر کے وہ نہ صرف بنگلہ دیش کی تحریک میں سب سے طویل عرصے تک وزیر اعظم رہنے والی سیاستدان بنی بلکہ دنیا کی سب سے طویل عرصہ حکومت کرنے والی خاتون وزیر اعظم بھی بنی حسینہ واجد کی پلیسیاں اپنے طویل اقتدار کے دوران انہوں نے طاقت کے زور پر آہستہ آہستہ اپوزیشن کا حاتمہ کر کے بنگلہ دیش کو ون پارٹی ملک کی راہ پر گمزر کرنے لگی تھی اور اس کوشش میں ایک عامر اور جابر سربراہ حکومت کے طور پر سامنے آئیں شیخ حسینہ واجد بھارت کی طرف زیادہ جکاؤ رکھتی تھی اور پاکستان سے بطور خاص نفرت اور عداوت کا جذبہ رکھتی تھی ان کی تمام تار پولیسیوں کا رکھ بھی انہی دو نقات کے گرد رہا حسینہ واجد کی عامرانہ طرز حکومت کا شکار بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کی قیادت بھی بنی انہوں نے جماعت اسلامی کے کئی رہنماؤں کو پھانسی دلوائی بلاہر وہ آج عوامی غیز و غزب کا نشانہ بن کر اقدار سے باہر کر دی گئی موسیقی